آپ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے سارے فیصلے کر رہی ہوتی اگر پی سی بھی باولنگ کس کو دینی ہے ٹھیک ہے پیچھے سے کوچ آپ کو بتا رہا ہوتا کہ جی اپنا نیکسٹ آور کس کو دینا ہے بیٹنگ کے لیے کس کو بھیجنا ہے بلکل وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا آپ کو تو آپ کو کپتان بننے کیا ضرورت تھی آپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی کوچ صاحب آپ بھی کریں یہی کہنا تھا نا آپ نے کہ آپ نے ایسے بن جانا تھا ہاں ٹھیک ہے جی میں کپتان ہوں تو کوچ صاحب آپ کو ہلنے بھی نہ دیں یہ میں نے عجیب حکمران دیکھا ہے کہ جو اپنی اپوزیشن کے خلاف ازجاج کر رہا ہے حکمران جو ہوتا ہے وہ ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اپنے عمر کو نافذ کرنا یہ نہیں کہ عوام کو کہہ رہے کہ آپ کا کام بنتا ہے عمر بالمعروف کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا تو یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ کئی کئی دہائیوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں تو آئیں ان کے خلاف عمر بالمعروف کریں یہ کونسی ڈیفینیشن ہے عمر بالمعروف کی کہ آپ لوگوں کو لے کر ادھر آجیں جلسہ گاہ میں اور ان سے کہیں کہ نعرے مارے عمر بالمعروف ہو رہا ہے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور آپ کو حکمران بنا دیا ہے اب آپ عول العمر ہیں اب عمر بالمعروف کو نافذ کریں اب آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے اس کو اگر آپ حکمران نہ ہوتے اس کی استطاعت نہ ہوتی تو پھر آپ زبان سے منع کرتے اور پھر اگر کوئی بلکل ایک کمزور ایمان والا ہو تو اس کے لیے ہے تو یہ میں نے ویسے عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ حکمران ہیں اور سڑکوں پہ اتجاج کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف بھئی اگر آپ نے اتنا ہی بے بس حکمران بننا تھا تو آپ کو حکمران بننے کی کیا ضرورت تھی آپ کا کام یہ بنتا تھا اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی سیٹوں کا لیوریج ہے ذرا اتحادیوں کے ساتھ جوڑ توڑ کرنی پڑتی ہے تو آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ آپ اس سیٹ کو ایکسیپٹی نہ کرتے اگر آپ نے اوپر سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے نیچے وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا تو پھر آپ کی کیا ضرورت تھی ہمیں آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ اگر آپ کو وہ ولی پاور نہیں مل رہی اگر واقعی کوئی حکمران یا عمران خان صاحب واقعی اپنے عوام سے مخلص ہوتے ان کی پریورٹی عوام کی فلاو بیبود ہوتی تو یہ سیٹ کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہ کرتے ہاں اگر اپنی سیٹ پکی کرنی ہے اپنی باوہ کروانی ہے اپنی شوشہ کروانی ہے اور کسی نہ کسی طرح کسی بھی صورت جھوٹ سچ ایک کر کے حکمرانی کے اس سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر کیا ضرورت ہے عوام کی پھر ایسی ہوگا کہ عوام کے لیے مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی عوام کے لیے پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی ان کو انصاف نہیں ملے گا وہ عمران خان صاحب کا آج کوئی ذکر کر رہا تھا کہ وہ خود غلبن کہتے ہیں کہ میرا اپنا کیس سپریم کورڈ میں حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ مجھے بتائیں عوام کہا جائے گی اگر آپ کے اپنے کیس لٹکے میں ہیں تین تین سال سے یا کئی سالوں سے تو پھر عوام کا کیس کون حل کرے گا اور جس کے گھر میں وہ رباب جو ہے وہ سندھ کی بیٹی مجھے ننگے پاؤں آتی ہے کورڈ میں اور جس کے جس کے بڑوں کو مار دیا بڑیروں نے مار دیا اس کو انصاف کون دلائے گا وہ سی ٹی ڈی کو والوں نے وہ جو بے گناہ فیملی مار دی تھی اس کو انصاف کون دلائے گا اگر آپ کے اپنے کیس حل نہیں ہوتے اگر آپ نے اتنا ہی بے بس حکمران بننا تھا تو آپ نہ بنتے اگر یہی سب ہونا تھا تو پھر مجھے بتائیں عمران خان کا لیبل ان سب چیزوں کے اوپر لگانے کی کیا ضرورت تھی پھر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عمران خان مخلص ہے کرپ نہیں ہے بلکل مخلص ہوگا کرپ نہیں ہوگا لیکن عوام یہ بھی اخلاص کا پارٹ ہے اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو آپ کی انٹینشن فلاو بیبود ہونی چاہیے نہ کہ اپنی سیٹ پکی کرنے کی فکر اور اگر آپ کی انٹینشن عوام کی فلاو بیبود ہو تو آپ سیٹ کی اہمیت کو چھوڑ دیں گے سیٹ کو جانے دیں گے اگر کرپشن ہی ہوتی ہونی ہے تو بہتر ہے نا کسی اور کے لیبل سے ہو جو مشہور ہیں کرپ اگر کتائی ہونی ہے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونی ہے تو بہتر ہے ان کے لیبل سے ہوں جو پہلی کرپ مشہور ہیں سنسیر بندے کا کام یہ بنتا ہے وہ تب تک ذمہ داری ایکسیپٹ نہ کرے کہ جب تک جب تک اس کو ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لیوریج بھی ہو آپ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے سارے فیصلے کر رہی ہوتی اگر پی سی بھی باولنگ کس کو دینی ہے ٹھیک ہے پیچھے سے کوچ آپ کو بتا رہا ہوتا کہ جی اپنا نیکسٹ آور کس کو دینا ہے بیٹنگ کے لیے کس کو بھینا ہے بلکل وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا آپ کو تو آپ کو کپتان بننے کیا ضرورت تھی آپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی کوچ صاحب آپ بھی کریں یہی کہنا تھا نا آپ نے کہ آپ نے ایسے بن جانا تھا ہاں ٹھیک ہے جی میں کپتان ہوں تو کوچ صاحب آپ کو ہلنے بھی نہ دیں کہ اس کو لیفٹ سپن پہ کھڑا کرنا ہے اس کو ادھر کھڑا کرنا ہے اسے فار بارنڈری پہ کھڑا کرنا ہے اس کو قریب کھڑا کرنا ہے یہ سارا کچھ کوچ صاحب آپ کو کروا رہے ہوں بالنگ اس کو دینی ہے بیٹنگ اس کو دینی ہے پہلے کس کو آپ کی کوئی سیئی نہ ہو اس میں تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے میں کیپٹن نہیں منتا پھر کوچ صاحب بھی کر لیں پسی بھی کر لیں جو باقی لوگ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ ہی کر لیں میرا نام لگا کے کیوں مجھے خراب کر رہے ہیں تو کرکٹ میں اگر یہ بات آپ کو اتنی اچھی طرح سمجھ جاتی تھی تو یہاں کیوں نہیں سمجھ جاتی کہ جب آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اتنے بے بس ہیں آپ کے اپوزیشن کے خلاف اتجاز کر رہے ہیں اور ہمیں کیوں بتاتے ہیں وہ کرپٹ ہیں اور بھئی ہماری بلا سے ہم نے اسی لیے تو آپ کو سامنے لائے تھی یہ وہاں کہ اگر وہ کرپٹ ہیں تو فیصلہ کریں ان کے ہاتھ کٹیں بھئی میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں وہ ہمیں کیوں نارے مروا رہے ہیں ہم سے یہ اس طرح کی بے بسی میں نے نہیں دیکھی تو ابھی یہ جو طریقہ دم اعتماد ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے وہ تو میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو گندگی کا ڈھیر ہے اس کے اوپر جو اچھے سے اچھا بھی آئے گا وہ بھی اس کا پارٹ بن جائے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا یہ جو ڈیموکرٹک سسٹم ہے یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ حکمران بے بس وہ کچھ کاری نہ سکے اصل بات یہ ہے